بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف کی جانب سے عمران خان کو سیلیکٹڈ وزیر آسم کہنے پر نائم الحق سیخ پا ہو گئے نائم الحق وزیر آسم اور سپیکر قومی اسمبلی کو ڈکٹیٹ کرنے لگے شہباز شریف کا پوڈکشن آرڈر بھی ختم کرانے کا اندیہ دے دیا نائم الحق کا پوڈکشن آرڈر کی مطالق بیان اوپوزیشن کے ساتھ کسی ڈیل یا پھر ایناروں کے خاتمے کی دھمکی تو نہیں اس پر تفصیل سے بات کریں گے آگے جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی کہانی کیا راکی نے اسمبلی پی ٹی آئی کے وفاقی اور صوبائی وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات پر پھٹ پڑے پارلیمانی اجلاس میں بریگیڈیر اجاز شانس سانیہ ساہیوال کے بعد عمران خان کو ان کے کیے ہوئے تمام وعدے بھی یاد کرا دیئے پارلیمانی اجلاس کی اندرونی کہانی کیا ہے اس کی بھی مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے پرگیم کے جب دوسرے سے کی جانب بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار تباہی کی دہانے پر کھڑے کراچی کو مسیحہ مل گیا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کا شہر میں قبضوں اور غیر قانونی تعمیرات سے متعلق بڑا حکم جسٹس گلزار احمد کا شہر کی تباہی پر سندھ کابینہ کا اجلاس فوری طور پر بلانے کا حکم ہے کارساز شہرہ فیصل راشد منحاس روڈ پر قائم تمام شادی ہالز گلوبل مارکٹ سمیت کے انٹونمنٹ ایریاز میں تمام سینیماز اور کمرشل پلازے گرانے کا آرڈر دے دیا گیا ایک وقت تھا کہ شہر کی خوبصورتی کے وجہ سے بیشتر پاکستانی فلمیں کراچی میں بنتی تھیں کبھی سوچا ہے کہ اب یہاں پر فلمیں کیوں نہیں بنتی یہ بیوروکریٹس عوام کے پیسے پر پلتے ہیں مگر عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے ڈی ایچی والوں کا بس چلے تو سمندر پر بھی شہر بنا ڈالیں جسٹس گلزار احمد شدید برہم ہو گئے پروگرام کے جب آخری حصے کے جانے بڑھیں گے تو اسی سے متعلق بات کریں گے کہ ایک جانے پاکستان کے مستقبل کے چیف جسٹس گلزار احمد نے کراچی میں پاکوں سے قبضے ختم کرا دیئے مگر دوسرے جانب سابق چیف جسٹس میاں ساکب نصار نے حیران کن طور پر جاتے جاتے اسلام آباد کے خوبصورت پاک پر اسپتال تعمیر کرنے کی اجازت دے دی اسپتال شہر سے باہر بنانے کی بجائے آخر اندر کیوں تعمیر کیے جاتے ہیں اور آرجنٹینہ پاک کو بچانے کے حوالے سے نائنٹی ٹو نیوز کے معروف کولم نگار ازار الحق صاحب کے جانب سے چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کے نام ایک دھرد بری اپیل بھی کی گئی ہے اس کی بھی مقمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر سب سے پہلے آمیر صاحب ہم بات کریں گے خان صاحب سے ریلیٹیڈ پی ٹی آئی کی اور خاص طور پر نائم الحق صاحب کی مزیراعظم عمران خان تو کہتے تھے میں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا نہ لوں گا یہاں پر تو نائم الحق صاحب انہیں ڈکٹیٹ کرنے لگے نائم الحق صاحب کا پہلے گصہ آتا تھا اب ان پہ جو ہے نا پیار سمجھ لیں ہیں ترس آلیں اتنا سنجیدگی سے ان کو لینا نہیں چاہیے پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی اب کسی بات پہ نہیں آتی یہی والی بات ہے ان کے لطیفے نہیں ہیں اس طرح کر کے وہ جو عمران سے بات کرتے ہیں جو فیس بک پہ آتے رہتے ہیں تو وہ ان کے وہی ٹھیک ہے ان کا بات کی کہ پہلے وہ منوپلائز کرتے تھے خان صاحب پہ ابھی جو ہے نا وہ پرانی ٹیم جا چکی ہے نئی ٹیم آ چکی ہے نئی تقاضے آ گئے ہیں نیا سسٹم ہے اس میں وہ والی اس طرح کی منوپلی نہیں رہی ہے کہ عمران خان ہر وقت جو ہے نا کندے پہ ان کا مشورہ کریں وہ بچارے نہ کوئی الیکٹڈ آفیس ہے ان کے پاس اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے پی اے موس میں ہر کوئی اس طرح سے آنا جانا بھی نہیں ہے گشرا بی بی بھی آ چکی ہیں تو وہ بچارے کے ایڈوائزری میڈیا پہلے میڈیا کے اندر بہت زیادہ عمل دکھا تھا ماشاء اللہ میڈیا کے اندر ہی کافی پہلے ہی ککس کٹھے ہو گئے ہیں تو وہاں سے بھی پیچھے اٹھ گئے ہیں تو بچارے اپنے آپ کو ریلیمنٹ رکھنے کے لیے نا کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اس ہی اس میں انہوں نے یہ بیان دے دیا ہے تو اصل واقعہ ہوا تھا کل کہ کل جو عمران خان صاحب ایک تو آتے نہیں ہیں تو وہ کل بڑی مشکل سے آئے تو اس کے بعد جو وہاں میں بتمیزی کی گئی وہ کاغذ پھاڑے گئے شور شرابہ جھوٹا جھوٹا یہ وہ کہا گیا تو وہ ظاہر ہے وہ خان صاحب کو بھی وہ فاسٹ بولر ہے فاسٹ بولر کو کوئی بانسر مارے اس طرح کے تو وہ ٹپیکل اپنی اس فاسٹ بولر موڈ میں چلے جاتے ہیں تو جب وہ چلے جاتے ہیں تو اردکر جو درباری ہوتے ہیں وہ تو ان کو پتہ ہے سخان صاحب کو گصہ ہے تو وہ ہے آج مراد صحید نے وہ گصہ برابر بدلہ لے لیا تھا آج یہی طریقہ تھا کل ان کا کام تھا انہوں نے کل اپنا منی بجٹ پیش کرنا تھا ان کا دے تھا اس لیے انہوں نے فائدہ اٹھایا آج ان کا دے تھا تو مراد صحید نے حصہ برابر کیا ہے کافی برابر کر دیا تھا حساب کتاب یہ بنیادی یہ بات ہے نا شہباز شیر صاحب نے جو کہا تھا کہ سیلیکٹڈ پرائیم نیسٹر ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ بڑی مشکل سے ساڑھے تین مہینے بعد آگئے ہیں اس پارٹ کو جو کہ سچی بات تھی اس کو اگنور کر دیا گیا اسے سیلیکٹڈ پرائیم نیسٹر پہ جو تھا اتراز تھا مراد صحید نے اچھے آرگومنٹس تھے ان کے کہ آف والدہ پیپل وہ جو کہتے ہیں لکوز ٹاکنگ نون لیگ جو ہے جا اللہ کی سیلیکٹڈ پرائیم نیسٹر اور ان کی پارٹی سے آگئے ہیں انہوں نے صحیح مراد صحید نے بلاول کو بھی لگائی انہوں نے کہا حصرداری صاحب ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ آپ کو ہمیں پڑھائیں گے تو خدا کے لیے یہ پڑھانے کی اتنا یہ بلاول تاکی رکھیں ہمیں آپ کی پڑھائینی چاہیے پہل وہ برابر ہو گیا تھا مگر نہیں آج یہ بات جو نئی ملاکس صاحب نے کی ہے یہ ان کو پتا نہیں ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں نے سپیکر سے بھی بات کیا اور پرائیم نیسٹر سے بھی کیا کہ شہباز شریف کی جو تھرٹن کیا ہے کہ اس کے پرڈکشن آرڈر جو ہے نا وہ کینسل کروا دیں گے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیگل کانونی طور پر اور اخلاقی طور پر کہ وہ سپیکر کو جا کے کہیں سپیکر کا حدہ حالانکہ وہ پارٹی کے عددار ہوتے ہیں مرونسیز دی سپیکر تو اس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں انیلیکٹیڈ آدمی تو ویسی نہیں کہہ سکتا ایون انیلیکٹیڈ آدمی بھی جا کے سپیکر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کیا کیا اسی سپیکر ہے جج ہوتا ہے تو جج کو نہیں جا کے کہا کہ تم یہ فیصلہ دو ہاں اپنی گورنمنٹ کو کہنا چاہیں تو یہ جو مرضی کہیں بائی دوئے اور دوسرا اخلاقی طور پر بھی یہ بھول جاتے ہیں کہ شیخ رشیر صاحب کو جب باولپور میں جیل میں کر دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی اس وقت رکومت تھی یوسر وزا گلانی صاحب نے ایس سپیکر پرڈکشن آرڈر کر دیا دے جاری گمبین ڈیپلیمنٹی کرتی سو یہ پی ٹی اے کے پر چوائس ہے کہ سپیکر صاحب چاہے کہیں بھی تو وہ اگر نال آنا چاہے تو وہ کہیں نہیں ہم نہیں امپلیمنٹ کرتے جو انہوں نے نہیں کافی مہینوں یہاں لڑائی رہتی تھی روز پھرسے ویدے سارے مگر بیندزید صاحبہ کی مرومہ کی ضد تھی کہ شیخ رشید کو جو نا میں نے سبق سکھانا ہے اس کو لانا نہیں ہے تو شیخ صاحب زبان ہی تو ماشاءاللہ بڑی شیخ رشید صاحب ابھی ابھی بڑے سلج گئے ہیں آپ نے ابھی جو لوگ دیکھے ہیں ابھی بڑے سلجے ہوئے شیخ رشید صاحب ہیں اس زمانے میں شیخ رشید صاحب کی زبان واقعی کابون نہیں آتی تھی بہت بہتدہ گفتگو کرتے تھے اور بی بی تھی وہ خاتون تھی تو وہ اس قسم کی باتیں کر جاتے تھے جو کہ نہ قابل برداشت نہیں نہ قابل برداشت اب ان کو اس چیز کا خود بھی احساس ہوتا ہے مانتے ہیں اب تو اس زمانے میں اقبال حیدر نے پھر ایک طریقہ نکالا تھا کہ عدالت سے وہ فون شون کروا کے ان کی امپلیمنٹ کروا دیا تھا تو وہ اقبال حیدر سے بی بی پھر ناراض ہوگی پوائنٹ ایس کہ اپنی گورنمنٹ اگر یہ کرنا چاہیں تو کر لیں بہت خبر یہ ہے کہ یہ بات صرف نئی ملاقریں نہیں کی ہے آج کیابنٹ کے اندر بھی یہ بات کی گئی ہے کیابنٹ کے اندر بھی بڑے لوگوں نے کہا گیا کہ عصد کیسر صاحب پہ بہت تنقید کی گئی وہ نے کہا جی یہ جو ہے نا ہمارا سپیکر نہیں ہے یہ ہمارا سے زیادہ تو ان کا خیال کر رہا ہوتا ہے کل کمیٹمنٹ یہ کی گئی تھی کہ شباز شریف صاحب بجٹ پیش کرنے سے پہلے عصد عمر کے ایک تقریر کریں جس کے اندر اپنی ترامیم پیش کریں گے یہ نون لیگ نے ایک قسم کی چلاکی کہہ لیں دھوکہ کہہ لیں یا سٹیٹیجی کہہ لیں کہ انہوں نے کمیٹمنٹ کی عصد کیسر سے اور اس کا جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے تقریر خلاف کر کے تو وہ بات میں ان کی دفعہ تقریر کرنے نے دیا شور شرابہ کیا تو وہ ایک تھوڑا تھا غصہ تھا کہ یہ اس سے پہلے بھی عصد کیسر صاحب ایک دو دفعہ وہ ہوئے ہیں بائی دوئے میں اور میرا حال کلاسر صاحب بھی ہم شروع میں بڑے ناکت تھے عصد کیسر صاحب سے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے مگر میں سمجھتا ہوں ان کے اس رول نے اور ایک اچھی انصاف پر بر سپیکر ہونے کی وجہ سے انہوں نے عزت کمائی ہے اور یہ عزت یہ سپیکر کا جو آفس ہوتا اس کا تقاضہ ہوتا ہے ایاز صادق صاحب فرزامپل ان کی آج بھی کوئی تعریف نہیں کرتا اس نے وہ سپیکر کیونکہ جو جانب دار تھی سپیکر کو اگر وہ پوٹیشن کو علاو کرتا ہے اور گنجائش دیتا ہے تو یہ پوڑی ایسی خلاکی طور پر بھی اچھی چیز ہوتی ہے شاسی طور پر بھی اچھی چیز ہوتی ہے اس کے آفس کا تقاضہ ہے سو اصد کیسر صاحب نے عزت کمائی ہے مر آج وہاں پہ بہت زیادہ ان کے خلاف کے جناب سجیسٹ بھی کیا گیا کہ ان کو تبدیل کر لیا جائے اور اس حد تک بھی جو ہے نا بات گئی دیکھ کے کہ بادشاہ کی کیونکہ موڈ خراب تھا فاسٹ بولر کا جو ہے بانسر دو پڑے ہوئے تھے ان کو تو فاسٹ بولر کو خوش کرنے کے لیے وہ پھر درباریوں نے کیابنٹ کے اندر بھی اور وہ بھی کہا کہ یہ سپیکر کا خوش کرنا پڑے گا اور پڑکشن آرڈل جو ہے نا آپ لگلی نہیں کہہ سکتے نہ نیب کو نہ سپیکر کو تو قانونی طور پر بھی غلط ہے اور میں سمجھتا ہوں اخلاقی اور چیسی طور پر بھی کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے قانونی اخلاقی طور پر تو سمجھداری کی بات نہیں ہے لیکن کلاسہ صاحب جب نایم الحق صاحب پڑکشن آرڈل کے کینسل کرانے کی بات کریں گے اس پر کان تو ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ہمارے پاس ان کا کلپ ہے جس میں جب آپ پہلے سن لیں ان کی ٹون اور ٹینر دیکھنے لگتا ہے اس ملک کا وزیراعظم عمران خان نہیں ہے نایم الحق ہے میں نے سپیکر سے بات کی ہے مطلب مجھے تو حیرانی اور اس سپیکر صاحب نے حالانکہ وہ پشتون ہیں تو انہوں نے ان کی بات سن کیسے لیے اگر انہوں نے اس لہجے میں ان کو آرڈر کیے ہیں کہ آپ کو ذرا غور کرنا پڑنا وہ چلے عمران خان کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پرانے دوست ہیں وہ فیر اناف لیکن ان کا سپیکر کو اس طرح یہ اڈریس کرنا کہ میں نے سپیکر سے بھی بات کی ہے کہ یہ پاور میں اقتدار میں آگے سارے برابر ہو جاتے ہیں جو بڑے آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی والے شاید بڑے رود ہیں سنبھالے نہیں جاتے یا نواز بیگ والے تو بہن سے نہیں سنبھالے جاتے تھے شت پر لگتے تھے تو یہ بھی سنیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کیسے کہا ہے ان کے ایڈوائزر ہیں ان کو ایڈوائز کریں ہمیں سمجھا عمران خان صاحب کو ان کا ذاتی مسئلہ ہے یار دوست ہیں پرانے ہیں یہ ان کے بینک کر رہے ہیں ان کے ایک آنٹس دیکھتے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اب سپیکر کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے تو فورت وہ میرا خیلق کانسٹوشنل وہ ہے پوسٹ ہے ان کی چوتھی آپ کے پریزیڈنٹ ہیں پریمیسٹر ہیں سینرڈ چیئرمین ہیں اس کے بعد چوتھا پریمیسٹر میں چوتھا رتباہ سپیکر کریں سپیکر کریں ان کو اگر یہ نئی ملاق صاحب آکے میڈیا پر اس طرح ہمیلیئیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو انسلٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بیچتے نہیں ہیں تو وہ چلو ٹھیک یا صدقیسر کی عزت نہ کرتے ہوں گے مان لیتے ہیں یا صدقیسر صاحب اپنے عزت نہیں کروا پا رہے لیکن یہ سپیکر کے آفیس کی عزت کو ملہوزے خاتے رکھا جائے ان کے آفیس کی بات کر رہے ہوں تو میرا خیال ہے بہتر سون ہے ان کا ٹون اور سٹائل دیکھ لیں پھر میں اس پہ کومنٹ کرتا ہوں کہ یہ میسی کس کو اور کیوں بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے عزت پڑیو سب سنائیں گے شہباز شریف اور پیپل پارٹی کے جو گمراہ قیدین ہیں قومی اسربلی میں جو موجود تھے انہوں نے کھل ام کھلا اس کی خلافوردی کی اور عصد عمر نے جب اپنی تقریب شروع کی تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو تقریب نہیں کرنے دی گئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون کا یہی روئیہ رہا اور جو ہے نظر آ رہا ہے میں نے بھی سپیکر صاحب سے اور وزیراعظم صاحب سے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پروڈکشن آرڈر کو واپس لے لینا چاہیے اس شخص نے اگر اسی بدتمیدی کا اور اسی غیر سنجیدہ حرکات اس نے کی تو یہ جو مجرم ہے اس پر نیبنیل ومارک لگائے ہیں یہ جو جیل میں ہیں کیا جواز ہے اس کا قومی اسیملی میں آنے کا جیس سنادے اقلاع صاحب کیا ٹون ہے عمر صاحب آپ نے ٹون تو ان کی سننی خیر وہ ایک دفعہ ملے تھے مجھے کہیں پہ ہم یار دوست یرشہ شریف بھی تھے کچھ اور بھی دو چار دوست تھے تو یہ بھی آگے کہیں پہ بیٹھے تھے تو کچھ چاہ پانی ہم نے کٹھے پیا تو ان سے ہم نے پوچھا ہے کہ آج کل آپ یہ ٹی وی شوز میں بہت کم نظر آتے ہیں تو انہوں نے بڑا ایک ان کی کوالٹی ہے کہ بلانٹ ہیں سیدھی بات کہہ دیتے ہوتے ہیں وہ اس پہ بلکہ بعض وہ ہاتھوں کا استعمال بھی کر لیتے ہیں گلاس بھی توڑ دیتے ہیں سٹوڈیوز میں نہیں سر گلاس نہیں توڑتے دو چاہ تھپیڑ بھی لگائی دیتے ہیں اس نے در کے بات بھی کرنے پر دے کہ کسی نام نہ بیٹھے ہوں تو وہ کہیں کہ جناب انہوں ٹی وی پہ میری گھساکی کیا ان کو بھی ہم ڈیل کر لوں میں تو وہ یہ کہنے لگے کہ جناب آج کل مجھے روک دیا کہ میں خود نہیں جاتا ٹی وی شوز میں کہ وہ تھوڑا سا مجھے آپ پتہ نہ غصہ آ جاتا ہے خیر وہ بیمار بھی رہے ہیں خود بھی انہوں نے کہا ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بعض زفعہ اس کے آت کیمیکلز کیونکہ ان کو کیمو وغیرہ ہو رہی تھی تو اس کے بھی ایک امپیکٹ آتے وہ بڑا ہم ان تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لیکن پھر ایسے لوگوں کو پبلک لائیس سے تھوڑا سا دور ہو جانا چاہیے بکہ آزرز وہ کہتے ہیں نا آپ انتے بڑا سیریس کام کر رہے ہیں گورننس سلانے کا وزیراعظم کے آپ ان کے سیاسی مشیر ہیں کوئی عام آدمی نہیں ہیں کہ چلو ٹھیک ہے چھوٹی مجھے سترہ اٹھارہ گریڈ کی نوکری نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کون ہے خدر میں پڑے رہے گا اور پھر آپ کو جہاں ٹی وی پہ آنے کا شوق بھی ہے اور بڑی سخت باتیں کرنے کا بھی شوق بھی ہے آپ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اب اس میں دو چار چیزیں عامر صاحب مجھے سمجھانے کی کوشش کریں آپ ماشاءاللہ شان آدمی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے بیہیو انہوں نے نہ کیا تو ان کو پروڈکشن آرڈر جو ہے نا وہ کینسل کیے جا سکتے ہیں اس سے دو چار چیزیں میں جو سمجھ آتی ہیں ان لوگ انہیں ایک انڈرسٹینڈنگ کی تھی جس پہ ہم لوگ بہت زیادہ شور مچاتے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اگر اس پہ تالہ بھی لگتا ہے نا یہ نہیں آتے تو نہ آئے آپ پوزیشن آپ اکیلے چلاتے رہے ہیں کہ پہلے بھی ہم پارلیمنٹ کا رول نہیں دیکھتے جنب مشرف دور میں اس کی کوئی عزت تھی سارا جنب مشرف صاحب وہاں سے چلاتے تھے جی اے چیو سے چلاتے تھے بلکو ربر سٹیمپ تھی ہم نے پیپلز پارٹی کا دور بھی دیکھا جو زرداری صاحب وہاں سے آرڈر ہوتے تھے گلانی صاحب وہاں سے بڑی اچھی تقریریں کار لیتے تھے لیکن ان کو تقریر کی حد تک آزادی تھی آگے کے فیصلے وہ بھی نہیں کر سکتے تھے اور کیبنٹ میں ان کی بھی کوئی نہیں سنی جاتی تھی آپ یہ دیکھ لیں رحمان بابا ان سے نہیں ہینڈل ہوتے تھے رحمان ملک صاحب نہیں سنبھالے جاتے تھے گلانی صاحب جو خود کہتے ہوتے تھے لوگوں کو کہ رحمان بابا سے آپ خود بات کر لیں وہ دور بھی ہم نے دیکھے اور نواز شریف صاحب تو ایسا بادشاہ سلامت تھے آپ کو یاد ہوگا آٹھ آٹھ مہینے وہ پارلیمنٹ نہیں آتے تھے اب عمران خان کو بھی بادشاہت کی طرف لے کے جا رہے ہیں آدھ ہی کیا جا رہے ہیں ساڑھے تین مہینے بعد وہ آئے ہیں سو یہ پارلیمنٹ کوئی ہمیں افیکٹیونا پہلے لگتی تھی نہ اب لگتی تھی ایک ہماری ٹھرک ہے جمہوریت کے ساتھ یا دنیا بھار میں ایک ٹرینڈ سا بانگا بھی جمہوریت ہونی چاہیے باقی جو جمہوریت کے کارنامے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم نے اتنا بدرام کر دیا منی کی طرح جمہوریت کو کہ اس ملک کا کام دیکھیں کہ یہی تھے یہی لوگ تھے جو آج ان کی باتوں سے کلیر ہو لے کہ آپ نے ڈیل دی آپ نے این آر او کیا ہے شباز شریف کے ساتھ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھ سے این آر او مانگتے میں نہیں دیتا آپ دے رہی ہیں یہ آپ کی گفتگو شو کرے آپ نے اس کو دیا ہے آپ نے کیا کہ آپ کو سمجھایا کہ اگر آپ نے ان کو چیئرمن پی ای سی نہ بنوایا وہ بنوا دیا تھا حالانکہ وہ لیکلی روک سکتے تھے ان کو کرنا چاہیے تھا یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ باندھ کرتے ہیں ہم امران خان کے اس مسئلے پہ اس معاملے پہ سٹائنس پہ ہم ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ امران کی بات ٹھیک ہے کہ یار ایک بندہ جیل میں ہے جس پہ کرپشن چارجز ہیں نیب انویسٹیگیٹ کر رہے اب وہ ڈیلیا ڈیالے سے آئے گا بیٹھ کے کاؤنٹو بیلیٹی آپ کا آفس سنبھالے گا اور اس نے الٹا چیرمن نیب کو بلا لیا جو چیرمن نیب کا ملجم ہے شباز شریف نے پہلے آرڈری یہ کیا کہ چیرمن نیب صاحب میرے سامنے پیش ہوں کوتوال جو ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کوتوال کو ڈانٹے یہ پاور کس نے دی جناب ان کو عمران خان نے دی نیم الحق نے دی اسی سپیکر نے دی جس کو انہوں نے کہا جی میں نے سپیکر صاحب کو کہا ہے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر سوچا جائے گا آپ لوگوں کو جو میٹھا میٹھا لگتے ہیں وہ ہپ ہپ کر لیتے ہیں جب ہم لوگ کہہ رہے تھے پورا ملک کہہ رہے تھے جمہوریت کا مزاق بات توڑھیں شباز شریف کو مت آپ یہاں پہ اپوزیشن کی طرف سے پی اے سی کا چیئرمن نال گئے فخر امام کو لگا دیں اتاولہ مہنگل کو لگا دیں آپ نے کہا نہیں ہم نے ڈارلنگ لگانی ہے اسی کو لگانا ہے ہم نے اور جمہوریت کا بھی مزاق بڑھوانا ہے ہم نے اکاؤنٹی بلیٹی کا بھی مزاق بڑھانا ہے اور کرپشن کا بھی ہم نے یہاں پہ آگے جنازہ نکالنا ہے اگر اس وقت آپ کو جمہوریت پیاری ہو گئی تھی آپ کو پارلیمنٹ اچھی لگنا شروع ہو گئی تھی اب کال انہوں نے عمران خان کو آکے نیازی گو نیازی گو کہ نارے لگے ہیں تو اب یک دم آپ کو یاد آگیا کہ آپ بیہیو کریں فالنین لائن نہیں تو ہم آپ کو پروڈکشن آٹر جائے نہیں کرنے دیں گے مطلب بارگیننگ چپ ہو رہی ہے یہ جمہوریت کیلئے نہیں ہو رہی ہے ذرا جہن میں رکھیں آپ نے ملزمان کو نیب کے ملزمان کو اجازت دی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ہیں وہ تقریریں کریں ان کو بلاسٹ کریں اور پورے کا پورا مزاق ہو رہے ہیں اور آپ نے پوزیشن لیڈر کو آکے ان کا پوزیشن لیڈر کا درجہ بھی دیا ہوا ہے آپ جو چاہیں کروال ہیں کیونکہ آپ کو سوٹ کر رہی ہوتی ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے سکرپٹ کے مطابق نواز لیگ نہیں چل رہی اور عمران خان صاحب ہے گو نیازی گو کے نعرے لگ رہے ہیں اور دیگر نعرے لگ رہے ہیں تو آپ نے ان کو آکے تھٹ کیا ہے کہ آپ کے ایدھر فالن لائن یا پھر ہم آپ کو اڈیالا جیل میں رکھیں گے یہ میرا خیال ہے انہوں نے یہ جو ان کا بیان آیا ہے یہ بقیدہ اس کو بلیک میلنگ کہیں اس کو تھٹ کریں پھر شباز شریف کو لے کے آئے نا یہاں پہ پھر وہ پورے کام شباز شریف کو کرنے چاہیے بیڈ ٹیسٹ میں ہیں بیڈ ٹیسٹ میں ہیں سر انہوں نے پھر آئے ہیں تو آپ ان کے موہ پہ زپ نہیں لگا سکتے آپ لے کے ہیں آپ ان کو فیسلیٹ ایٹ کیا ہے آپ اپنے سپیکر کے آرڈر پہ نہ کرتے پھر ابھی سپیکر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے آرڈر نہ کریں تو اس وقت روکتے آپ نے ساری چیزیں کر لی ہیں سپیکر کو روک نہیں سکتے کہہ نہیں نہیں سکتے کیسے روک سکتے ہیں ایک چھوڑی سی بریک کے واپس آتے ہیں بلکل بریک کے جانبی بڑھتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کا سلسہ یہی سے آگے بڑھے گا مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ لا وارسوں کی طرح چھوڑے گا اس شہر کراچی کو بلاخر اس کا وارس بل گئے ایک چھوڑی سی بریک ہمارے ساتھ روئے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے کلاس صاحب بات ہو رہی تھی کہ نئی ملحق قانونی یا اخلاقی طور پر سپیکر اسمبلی کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے اس کو بھی نہیں کر سکتے اور دوسرا شباز شریف صاحب کو اگر آپ لے کے آئے ہیں جس ڈیل کے تحت جس ڈیل کے تحت آپ نے ان کو بنائے نا چیئر میں پبلل ایک آنس کمیٹی اور مزارک بنوائے ہمارا ساری ہے اس میں سٹینڈ اڈا آپ اس پہ نہیں لے سکے اب آپ ان کو ٹکٹیٹ میں اس بار کی بات آئیٹ کر دوں پس اس لیے بھی کہے ہیں کہ وہ اب سارا سال ہی یہاں رہا کریں گے جناب کیونکہ اسمبلی کا سیشن ختم ہوتا ہے تو وہ پھر پی اے سی ایس چیئرمن پی اے سی ٹال کر لیتے ہیں سو لہذا وہ اب کوئی اتصاب کا کوٹ وہ ایسی ہی لٹکتا رہے گا وہ یہی اسلام آباد بھی رہیں گے اور ماشاءاللہ گھر بھی ان کو منسٹرز کالونی میں دیا گیا ہے وہ بلکل ڈیل ہے نابی علی آپ کو دیکھیں باقی لوگ تو وہاں پہ آپ کے بھائی صاحب تو ادھر رہ رہے ہیں وہاں پہ بیمار بھی ہیں میں ان کی بات کو نواز شریف صاحب کی آپ کو ہم نے کتنی فسیلیٹیز دی ہوئے ہیں کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں گوڈ کپ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا بنا کر رکھتے ہیں ہمارے ساتھ بھی آپ نے بات چیت کر لکے اپنی لئے ڈیل لے لی اگر آپ نے یہ سب کچھ نہ کیا تو سوچ لیں پھر کیا ہو سکتے آپ کے ساتھ ایڈیالا جیل میں رہنا پڑے گا پھر آپ کو منسٹر انکلیو نہیں ملے گا جو پروٹوکول ملتا ہے گاڑیاں ملتی ہیں آپ کو شاہد دسترخان مل رہے ہیں شام کو دو چر دبانے والے مالشیہ ہم نے آپ کو دیئے ہوئے ہیں آپ کے مزے سے پنچیاں پن آپ کی کرتے رہے مساج کرتے رہتے ہیں یہاں پہ آپ آرام سے منسٹر انکلیو میں یاشی فرما رہے ہیں اور پھر آکے آپ ہمارے خان صاحب پہ آپ اس پہ جملے بھی کرتے ہیں گوہ نیازی گوہ کی باتیں بھی ہوتی ہیں آپ کے لوگ بتتمیز ہیں خان صاحب کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو آپ کی طلاق کے لیے عرض جناب جمہوریت میں یہاں پہ ہر خان صاحب کی گستاخی ہوتی رہتی ہے یہ جمہوریت ہوتی ہے یہ ہر پارلیمنٹ میں یہ سب کچھ ہوتا ہوتا ہے عمران خان صاحب یہ گستاخی کرتے تھے اور اس سے بھی شاید دو قدم آگے جا کے کرتے تھے ان کے بھی ایمین ایز یہی کچھ کرتے تھے ہم نے سب کچھ دیکھا ہوا شاید اس سے بھی دس قدم آگے جا کے کرتے تھے یہ چیزیں ہم نے ساری دیکھی ہوئی ہیں آپ جب وہاں پہ نیگوہ چراہے میں کرتے تھے یہ تو جو ہے سب سے بڑی تکلیف جو ہوتی ہے گورنمنٹ کے لیے یہ ہوتی ہے کہ جب اسمبلی کی بجائے آپ چراہے پہ کرتے ہیں تو یہ دھرنا جو باہر ایک سو چھبیس دن دیا تھا یہ چوک کے اندر کیا تھا وہ ان کا اگزال کے بڑے شہر ہیں زفر اقبال صاحب اکارا کے جاؤں ان کا بڑا خصورہ شہر ہے جو مجھے ایک دو یاد رہ گئے ہیں جوٹ بولا ہے تو قائم بیرو اس پہ زفر آدمی کو سہبے کردار ہونا چاہیے اب خان صاحب نے کہا ڈیل دے دیا نر او دیا ہو نا شہباز شریف کو تو اب ذرا قائم رہیں سبر کریں آپ پھر اس کے بعد اب یہ کہنا جی انہوں نے اندر خاتے کچھ تائے کیا تھا بہر آ کے مکر گئے ہم نے دیکھا ہے ہر اپوزیشن یہی کچھ کرتی ہے سپیکر کے ساتھ اندر جا کے وہاں میٹنگ میں مان لیتے ہیں بہر آ کے اس کے اُلٹ کر دیں آپ بھی اللہ کے فضل و کرام سے یہی کام کرتے رہیں وہ بھی یہی کام کرتے رہیں گے اب اس کے بعد نئی ملاق صاحب کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ وہاں پہ اٹھائیں وہاں پہ ٹیپ اٹھائیں اور جو ایمین نعرے مار رہا ہو اس کے جا کےنا اس کو زپ کر دیں کہ اب آپ نے نہیں بولا نہیں تو ہم آپ کے چیف کو واپس جیل بھیج دیں گے آپ نے میرا کہلہ جمہوریت کے ساتھ سب سے بڑا مزاق ان کی حکومت نے کیا ہے کہ جب شباز شریف کو انہوں نے آ کے پی اے سی کا چیئرمین بنایا اس کو یہاں منسٹر انکلیو میں رکھا ہوا ہے ان کو لے کے آتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ گاڑیوں کے ساتھ اور یہ ٹریٹمنٹ عام یہ قیدی کو نہیں ملتا اور یہ بھی بتاتا جوں میں سے احتیاطاں کال کو دوبارہ یہ لوگ واپس آئے شباز شریف یا نواز شریف صاحب ان سے اس کٹسی کی توقع نہ رکھیے گا کبھی بھی نہیں یہ بڑے ونڈکٹیو ہیں یہ اس کی طرح بھولتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اونٹ جو ہے نا اونٹ بھی اپنا سنا ہے کہ اپنا بیر جو ہے نا وہ نہیں بھولتا ہوتا تو یہ اسی طریقے کا انہوں نے بھولنا نہیں ہے اب جتنی کٹسی دکھا لیں جتنا ان کو منسٹر انکلیو میں رکھ لیں ان کو اہدے دے دیں ان کو پروٹوکول دے دیں باری جب آپ کی لگے گی نا جو یہ لگیں گے اگر ان کے ہاتھ آگے چیزیں اگر آپ کی حکومت ڈلیور نہ کر سکی تو حضور یہ پھر کٹسی کام نہیں ہے کہ نہ نئی ملاحق کی کام آئے گی تو نہ عمران خان کے آئے گی تو نہ ان کے گلیڈیٹرز اور دیگر لوگوں کے آئے گی اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے سٹینڈ پر کھڑے رہتے کہ ہم کرپٹ لوگوں کو جو جیل میں ہیں نیب کے مقدمے یہ فیز کر رہے ہیں عدالتوں سے جائیں زمانتے کرویں عدالتوں سے عدالتیں زمانتے کینسل کر رہی ہیں کہ یہ وہاں پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے آپ ان کو اٹھا کے پارلیمنٹ میں لاتے ہیں اور پھر بلیک میل کرتے ہیں کہ ہاؤس کو ہم نے اپنی مرضی سے چلانا ہے پوزیشن کی مرضی سے نہیں چلے گا تو یہ میرا خیال ہے یہاں پہ اس کا مافیا کا کوڈ جو ہوتے تھے اس کا سائلنس کا یہ سائلنس والا مافیا کوڈ رکھنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں کہ بالکل یہاں پہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی میرا خیال ہے اس طرح کے اگر میسیج پاس آن بھی کیے جانتے جاتے ہیں یہ خفیہ طریقے سے چپ کر کے کان میں کسی کے ذریعے کلوائے جاتا ہے پہلی بات دوسرا ہے کہ میں نے کہنا ہے ہسی آجاتی ہے یہ ہے پہلے ہی ان کا پی ٹی اے کا پرابلم ہے کہ انہوں نے یہ جو سائی وال کے کیس میں اگین وہ بات یہاں ہوئی ہے کہ لوگ نہیں سنبھالے جاتے ہیں ان کی پلٹیکل منجمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو ان کو صافیوں کی منجمنٹ سے نائم صاحب کو دا رہا ہے تو ان کو دے دیا کہ جی پلٹیکل افیرز کے اندر وہ ایڈوائیزر ہیں وہ کہ میں ایڈوائیز نہیں کر رہا ایتنے دن سے یہ میرے بغیر پانچ مینے کیسے چل گئی ہے تو انہوں نے زبردستی ایڈوائیز کرنا شروع کیا میں آپ آگے ہوں تو ابھی اس وقت سٹوری یہ ہے کہ پی ٹی اے کا ضرورت ہے کہ پچھلے جو ہے نا فیاضل حسن چوہان سا بھی سنبھال لیں ان جیسے ان جیسے ایک برگیڈ پورا فیاضل چوہان برگیڈ سنبھال لیں تو بڑی بات ہے انہوں نے اس برگیڈ کے اندر جو نا نا ہی ملک سا بھی لانچ کر دیا آپ بھی آپ کا بڑا محورہ بڑا مشہور ہے نا وہی جو آپ کہہ دیں بل اندہ چینہ شاہ والا حساب ہے اور دوسری آپ نے بھی بات کی نا اس کے سہیوال والے کی کال کے سن لیں آمیر صاحب کال عمران خان صاحب نے یہاں پہ پارلیمنٹ اپنی پارٹی کے جلاز کے میٹنگ بھی گئی کیونکہ ساڑھے تین مہینے بعد وہ گئے تھے پارلیمنٹ اب شاید پھر غیب رہیں گے بڑے عرصے کے لیے تو اس میں انہوں نے آکہ انوائٹ کیا لوگوں کو جو اچھی چیز تھی کہ بولیں سائنہ آج جو اتنا بڑے اس پہ ٹریجڈی ہوئی ہے جو مجھے پتا چلا ہے سورسے سے ذرائع سے وہ یہ پتا چلا ہے کہ انہوں نے جب عمران خان نے کہا برگیڈر انہوں نے اجاز شاہ کو کہا ہے اور میرا خیال ہے پاکستانی کے لوگوں ہوں تھوڑا ریمینڈ کرا دوں برگیڈر اجاز شاہ جو ہیں یہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں وہاں پہ یہ ہوم سیگریٹری بھی رہے تھے وہاں پنجاب میں جب میرا خیال ہے وہاں پہ یہ تھے آپ کو یادہ پرویز علیہ صاحب تھے اور اس کے علاوہ وہاں پہ اس کے انٹیلیجنس بیورو کے آئی بی کے یہ آئی بی کے سربراہ بھی تھے سو ان کا خاصہ بڑا ایک لمبا تجربہ بھی ہے اور لمبی ایک ان کی آپ کہہ سکتے ہیں گورننس کا سیکیورٹی کا انٹیلیجنس کا ان کا بڑا ایک اچھا خاصہ ایک لانگ ایکسپیرینس ہے انہوں نے ہوم آفیس یا ہوم جو منسٹری جو ہے نا وہ چلائی ہوئی ہے وہاں پہ اے اے ایز اے سیکیورٹی داخلہ پنجاب اور پنجاب بڑا صوب ہے سو ای اے سی میں بھی رہے تھے میرا خیال ہے پہلے یہ اس کا یہ پنجاب یہ چپٹر کو دیکھتے تھے سو ایک ان کمنگ ایک بیک گراؤنڈ میں اس لیے دے رہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جس نے یہ باتیں کی ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے تو ہو سکتے آج کہ نئے لوگ بہت سارے نہ جانتے برگیٹر اجاز شاہ کو انہوں نے کال کچھ اس میں میٹنگ میں اسے انہوں نے بتایا اور بڑی تالیاں بجی ہیں جس سے لگتا ہے کہ جو باتیں انہوں نے سخت باتیں کی ہیں تو پی ٹی اے کے باقی ہمیں نے جو کہنا چاہتے تھے ڈر کے مارے نہیں کہتے نا کہ خان صاحب کو وہی والا کلچر ہے نا کہ جو موں پر بول دے کہ برا بن جاتا ہے سارے کسا نواز شریف صاحب آپ کو پتے بندوں کو عبرتنا کو مثال بنا دیتے تھے خیر انہوں نے یہ کہا کہ جناب کے یہ جو کچھ یہاں صحیح وال میں ہوا ہے اور جس طرح کے ہمارے وفاقی اور صبحی وزیروں نے اس کو میسپ کیا ہے انہوں نے ہینڈلنگ کیا ہے اس پہ جانس شاہ صاحب نے کہا یہ بہت ہی ایک طرح افسوسناک میں بڑے لفظ بڑے کیئرفل جوز کر رہا ہوں کہ افسوسناک ان کا اٹیچیوڈ تھا مطلب کسی کو کچھ پتا نہیں تھا جب آپ کو پتا نہیں ہے ان کا کہنا تھا عمران خان صاحب کو کہ جب نہیں پتا وزیروں کو اصل سیچویشن کیا ہے تو ذرا چپ کر جائیں یہ ضروری ہے کہ آپ نے ٹی وی پہ آ کے آپ لوگوں نے بیانات دینے وزیروں نے دینے اگر پولیس ہینڈل کر رہے ہیں سی ٹی ڈی کر رہے ہیں تو سی ٹی ڈی وی در آپ کو کرنے دیں ان کا کوئی بندہ آئے لوگوں کو اسپلین کریں یہ کیا ایشو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انفرمیشن گیدر کر رہے ہیں انہوں نے کہنا اب بھی واقعہ ہو رہے ہیں آن گراؤنڈ چیزیں چل رہی ہیں کنفیوجن پھیل رہے ہیں اسی وقت ان لوگوں نے آ کے سویپنگ سٹیٹمنٹ دینے شروع کیے سو انہوں نے ایک بھلکہ ان کو عمران خان کو جو مجھے وزرائے نے بتایا کہ برگیٹ ایجاز شاہب نے یہ بتایا کہ جب ہم ککول اکیڈمی میں گئے تھے تو وہاں پہ ایک بقیدہ برش سے جو اس کے پہلے کمانڈنٹ تھے یہ ککول کے ان کا نام میرے خیال انجلز کوئی انگلز ہے یا انجلز یا ان کا انجلز ہے ان کا تو ان کا ایک کوٹ لکھا ہوا تھا جس کو بڑا انہوں نے خصورتی سے انہوں نے اکسپلین کیا کہ یہ بات اہم نہیں ہوتی کہ واقعہ ہو گیا ہے واقعہ دنیا میں ہو جاتے ہیں لیکن اہم بات یہ ہوتے کہ اس واقعے کے درمیان ہمارا بیہیوئر کیا ہے that's more important یا ککول اکیڈمی میں بقیدہ انہوں نے دیوار پہ لکھا ہوا ہے وہ جو اس کے پہلے کمانڈے لکھے گئے تھے ایک اچھے افسر کی ایک اچھے اس کے بیوروکریٹ کی باس کی لیڈر کی قوالٹی جو ہوتی ہے واقعہ تو کسی جگہ ہو سکتے ہیں مان لیتی ہیں آرگومنٹ نہ سیکھ کے لیے لیکن جب اس واقعے کے درمیان ہمارا ریکشن کیا ہے ہم اس کی ہینڈلنگ کیا سے کر رہے ہیں ہم دباؤ کا شکار رہے ہیں ہم پہنے کا شکار رہے ہیں ہمارے اندر کوئی انزیٹی ہے یا ہم اس کو بیٹھ کے ایک بہادر سولجر کی طرح ایک اس کو لیڈر کی طرح ہم فیس کر رہے ہیں اور ہینڈل کر رہے ہیں تو اس پہ جاز شاہ کا یہ کہنا تھا اس میں میٹنگ میں جو مجھے ذراہ نے بتا ہے انہوں نے کہ جناب جو ہینڈلنگ کی ہے ہمارے وزیروں نے جس طریقے کا انہوں نے سارے معاملے کو انہوں نے اتنا اہم اتنا سنسٹیو اور ایک طرح کا لوگوں کو دل دکھا دینے والا واقعہ تھا اس کو جس طرح آپ کے وفاقی اور صوبائی وزیروں نے ہینڈل کیا ہے انہوں کا ریگریٹ فول اور افسوس کی بات ہے نمبر ایک دوسرا انہوں نے عمران خان کی ٹیم پہ تنقید کیا جو انہوں نے بیوروکریٹک ٹیم پیک کی ہے یہ اجاز شاہ صاحب نے اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیوری کلوز تو جنرل مشرف پرویج علیہی کے ساتھ اور بہت بڑے پیمانے کا انہوں کا ایکسپوئیر ہے لیڈرشیپ کو دیکھنے کا ان کے فیصلوں کا اور ان کی ایکزیکیوشن کا لہٰذا ان کی بات کو سیریز لیا جا سکتے ہیں انہوں کا دوسری بات ہماری پی ٹی اے کا کیا نعرہ تھا ہمارا پی ٹی اے کا یہ نعرہ تھا میرٹ اور پلس ہم کہتے تھے رائٹ مین فاردہ رائٹ جاب تو انہوں نے عمران خان سے پوچھا اور بڑی جرت کی بات ہے جو انہوں نے شاہ صاحب نے کیے اگین وی اپریشیٹ ہیم اور عمران خان بھی آئیز ویل کہ انہوں نے سنیے باتیں انہوں نے کہا جناب کیا آج ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ رائٹ مین فاردہ رائٹ جاب ہم نے لگایا ہوا ہے کیا ہم لوگ یہاں شفارشی لگا رہے ہیں اور دوسرا انہوں نے ایک اور بڑی بات کی اس کے نئے میں ہو لیے حق کے حوالے یہ تو ریفرنس میرے رکل نام تو نہیں لیا انہوں نے اور برطرف کر دیا جائے جناب نئی ملحق کو یہ کیسے رہے گا جو آپ کے مشیر ہیں انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ غلطی جو ہوئی ہے وہ تو ساری کے جو سربراہ ہے وہ تو انہوں نے نام تو نہیں لیا انہوں نے وہ تو عمجہ سلیمی ہیں یا بزدار صاحب ہیں سپوز نہیں سو انہوں نے جو ان کو ریمینڈ کروایا جو ہم بات بھی کہتے تھے عمران کان کی سب سے بڑی سٹریند کیا کرکٹ ڈیلز کے حوالے سے ان کی مشہوری کیا تھی کہ ریڈ مین فرد ریڈ جا کہ انہوں نے پتا تھا کہ وہ سفارش پر بلیو نہیں رکھتے تھے میرٹ پہ آتے تھے کہ جو پلیئر وہ آ کے ڈیلیور کر سکتے ہیں آ کے اس سے ڈیلیور کر رہے ہیں ماجد خان جیہ سے بڑے پلیئر کو انہوں نے ٹیم سے نکال دیا کہ یار ان کے فرس کزن جو ہیرو تھا ان کا جن کو وہ کہتے ہیں میں دیکھ کے کرکٹ میں آیا اس سے ان کا آکے ایک طرح کرزمہ بنا اور پھر اس کے بعد چراغوں میں وہ کیا کہا روشنہ رہی جب عمران کھان صاحب وزیراعظم بنے وہ انہوں نے دنیا جہاں کے کمپورمائزز کیا جو نلائک ناہل آدمی ملا ہے ہم لسٹ بنا کے دے سکتے ہیں مطلب ملنے کے لیے ملاقاتیں کرنی تھی الیکشن سے پہلے تو شویب سٹل ان کو اچھا لگتا تھا ان کو تارک خوصہ اچھا لگتا تھا ان کو ناصر دورانی اچھا لگتا تھا ٹھیک ہے سر جب آگے پاور میں تو یہ تینوں کو ڈمپ کر دے ان کا کبھی نام ہی نہیں لیا بھول کے یہ بندے ہی نہیں چاہیں آپ کو اتنی بڑی ٹیم تھے تین لوگ جو تھے اور بھی دو اچارہ اس میں زبیر محمود ہیں آج گل ہے پی اے سی کے چیئرمین ہیں ہاں ساری ممبر ہیں اس کے اگر ان کا بڑا نام ہے پولیس کے بہت بڑے وہ ہیں اس میں فائیہ بھی رہے زبیر محمود ہیں تارک پرویز تھے یہ وہ لوگ تھے جن کا آپ کیونکہ پاکستان کا مسئلہ سب سے بڑا لائن آرڈر ہے ویلنس ہے ٹیرریزم ہے آپ کے پاس اتنی بڑی گلیکسی آف یہ پولیس آفیسر تھے جو آپ کو بھی اچھے لگتے تھے جو اس ملک کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں جن کا ٹریک ریکڈ بڑا اچھا ہے ان کا لئے آپ کا ٹائم ہی نہیں آپ نلائک دنیا جہاں کے نلائک لوگ اور شفارشی لوگ آپ نے بر ٹھیک ہے تو ریزالٹ آپ کے سامنے سو عمران خان کی جو اس وقت ان کی ایرر آف ججمنٹ آپ کے ہیں یہ ٹریجک فلا کہیں کہ وہ شفارش پہ لوگوں کو لگا رہے ہیں یا ان کو ایتھنیک بیک گراؤنڈ دیکھا جا رہے ہیں کہ یہ کہاں سے ہیں جیسے سارے دیکھتے ہیں زرداری صاحب بھی دیکھتے تھے یہ نواز شریف بھی دیکھتے تھے گلانی صاحب بھی دیکھتے تھے یہ بھی دیکھ رہے ہیں الزامات بھی لگ رہے ہیں اور اس لئے شہر جارہ فریدی نے اس دن کہا ہے آپ کے سامنے کہ بیوروکریسی میں بھی ہمارا سب سے زیادہ شہر ہے اور یہاں پہ اس میں کیبنٹ میں بھی ہم سب سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ مرس بھی کر دیکھتے ہیں فرق یہ ہے فرق سفارش کا صرف یہ ہے کہ وہ سفارش ان کی جو ہوتی تھی یہ میرے لئے وہاں پہ جاتا تھا گاڑی کا پروٹوکول کا انتظام کرتا یہ یاری دوستیوں نے بھائی جا رہی ہیں میں سے رہو تو یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ آپ وہاں پہ پبلک سروس کے لئے بٹھائے گئے ہیں وہاں یاری دوستیوں کو نبھانے کے لئے نہیں ہیں ایک دفعہ اچ کے برکی صاحب نے آسفر زداری صاحب کو ڈانٹا تھا سب کے سامنے وہ نے کہا جی وہ ایک اثر شویل کے لئے تمہیں سارے جنرلزم سے لڑ لیا تو اس نے آسفر زداری آگے سے انہوں نے کہا کہ جناب میں دوستوں کے ساتھ نبھانتا ہوں انہوں نے کہا اوے منڈیا مجھنے ہی بات کرتے تھے تینوں ہوتھے اسمارے نہیں بٹھایا یاری ہیں دوستیوں نبھائے پبلک انٹرسٹ کے لئے تم بات کرو کہ تم ذاتی دوستیوں نہیں نبھانے بیٹھے ہوئے صحیح ہے ٹھیک ہے ذرا بریک کی جانب چلے جاتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو شہر کراچی کی بات ہوگی کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں شہر میں قبضوں اور غیر قانونی تعمیرات سے مطالق بہت بڑا حکم دیا گیا ہے جسٹس گلزار ایم ایس آپ کے جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ آرجنٹینہ پاک جو کہ اسلامباد میں موجود ہے اس کو بچانے کے حوالے سے نائنٹی ٹو اخبار کے معروف کولم نگار ازارالک صاحب نے چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کے نام ایک درد بھری اپیل کی ہے اس سے مطالق بھی جیجی شیئر کرنے ہمارے ساتھ رہے ہیں موسیقی 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 شہر قائد قراچی کی بات کریں گے کلاسہ صاحب بلاخر اس شہر کو مسیحہ مل گیا ہے میرا خیال ہے مبارک ہو کراچی کے لوگوں کو کہ ان کو جسٹس گلزار احمد صاحب نے جس طریقے سے اب کہ نہیں پچھلے وہ کئی عرصوں سے میرا خیال ہے کئی سالوں سے جس طرح اکیلے وہ محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں کراچی کے محاذ پہ میرا نہیں خیال کہ کسی جاج نے اب تک اور وہ بھی سپریم کورٹ کے جاج نے اتنی پرسنل انٹریسٹ کراچی کے حوالے سے لی ہو نکھائی ہو اتنا درد لیا ہو جتنا جسٹس گلزار صاحب نے لیا ہے اور میں مجھے خوشی اس لیے ہو رہے کہ کراچی ہم دو تین دفعہ میں اور عامر صاحب گئے تھے جتنا گندہ شہر ہم نے دیکھا تو جتنے ٹوٹے دل کے ساتھ ہم واپس آئے تھے تو وہی چیزیں اب بھی تک وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہیں جسٹس اجاز افصل صاحب نے جو ہے وہ پہلے جو ایم ڈی اے کی ججمنٹ وہ دیکھے گئے میں ہیں تھوڑا سا ہانی صاحب کا بھی در تھا کفی کراچی کے لیے پانی صاحب پانی کے حوالے سے انہوں نے کیا تھا اب جو ہے نا ان کا مسیح جسٹس گلزار کی فارم مطلب یہ تو ان کو ہے کراچی کو کم از کم کوئی وارث ملا ہے جو آج ہم نے ان کی پروسیڈنگ دیکھی ہیں پہلے بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں عامر صاحب میں اس کا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں اس کیس کا کہ دو ہزار دس میں یہاں پہ ایک آپ جانتے ہیں کراچی کے جو ان کے میئر تھے ان کا نام تھا نعمت اللہ خان اور ان کے دور میں بھی بڑا اچھا کام جماعت اسلامی کے تھے اور بڑا اچھے کام کیے انہوں نے ان کی بھی تریف کی جاتے ہیں نعمت اللہ خان صاحب کی تو انہوں نے ایک جا کے پیٹیشن کی تھی کنٹیمٹ آف یہ کورٹ کی جس میں یہ کہا گیا تھے کہ یہاں جو پلے گراؤنڈ اور پاکس ہیں ان پہ نجائز قبضے ہوئے ہوئے ہیں یہ دو ہزار دس کا کیس ہے اور وہ چل رہا ہے اور داد دیں کہ وہاں پہ جیسے آپ نے کہا مسلم حانی صاحب تھے اس کے بعد ہم نے اجازہ حسن صاحب کو دیکھا اجازہ حفظ صاحب اب گلزار صاحب اکیل اس فرنٹ پہ لڑے ہیں داد دیں کراچی کے ان کے مافیاس کو حکومتوں کو پیپلز پارٹی کے حکومت کو داد دیں یا ان کے وہاں پہ رہے ہیں ان کو داد دیں انہوں نے کہا جناب آپ کچھ بھی کر لیں ہم کراچی کے لوگوں سے ووٹ بھی لیں گے ان سے بھتہ بھی لیں گے ان سے ٹیکس بھی لیں گے پیسہ بھی لیں گے اور ان کو ورسٹ قسم کی زندگی اور کوالٹی آف لائف بھی دیں گے اور اس کو ڈمپ کر کر رکھ دیں گے اور بڑی ایک انہوں نے اچھی بات کی تھی انہوں نے کہا لیکن انہوں نے ایک بڑی خصورت بات کی تھی پاکستانی تناظر میں جسٹس گلزار صاحب نے یہ میں پرسیڈنگ دیکھ رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں دو ہزار اٹھارہ جون کی انہوں نے کہا جناب کراچی صرف دعوں سے ٹھیک نہیں ہوگا دعوں سے ٹھیک ہونا ہوتا تو اخوانستان عراق شام کی یہ حالت نہ ہوتی مطلب خدا نے بھی ہمیں کہایا کہ جو جتنی آکے ایفرٹس کرتے ہیں میں اس کو اتنا دیتا ہوں کوششن کرنے ہمارا کام ہے صرف گھر پہ بیٹھے ہونے سے نہیں ہوتی اتنے بڑے بگ مافیاز ہیں جن کو انہوں نے چیلنج کیا کنفرانٹ کیا آج انہوں نے بہت بڑے فیصلے کی ہیں آرڈرز کی ہیں اور جو ان کی لائن مجھے آ کے دل میں چوبی ہے نا سر انہوں نے کہا کراچی کتنا خصورت یہ شہر ہوتا تھا جسٹس گلزار نے کہا فلمیں ساری پکچریز یہاں ہوتی تھیں اور اب آپ نے اس کو ڈمپنگ آپ نے گراؤنڈ بنا دنیا کا بد ترین اور بد صورت شہر بنا کے راکھ دیا کوئی والی وارث نہیں رہا تو یہ ڈیٹیل آج میرا خیال ہے ان سے بلال ہمارے ساتھ ہیں ان سے لیتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ تو جسٹس گلزار جو ہمارے فیوچر کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے آج کراچی کو کوئی بریدن سپیس دیا بہت ساری بیلڈنگ میں رہا ہے پہنچ سو کے قریب ان کو گرانے کا حکم دیا ہے اور کراچی صاف کرنے کا اوپن کرنے کا انہوں نے کام شروع کیا پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ہمارے انتہائی فیوریٹ چیف جسٹس ساتھ میں سار صاحب جاتے جاتے وہ یہاں پہ جو اسلام آباد کا خصورت سب سے زیادہ ارجنٹائنہ پارک ہے جو اندہ ہالٹ آف وہ اسلام آباد ہے اس کو وہ آرڈر کر کے گئے ہیں آخری دنوں میں ہسپیٹل کی اس کو ایکسٹنشن کروا دیں اس میں بھی بات کریں گے خدا کا خوف کریں ہسپیٹل کی زمین آپ ہسپیٹل کو نئی جگہ بنا لیں انہوں نے کہا نہیں یہ پارک ان کو دے دیں یہ جائشہب چیف جسٹس آپ فیصلہ کر کے گئے ہیں اس میں بات کرتے ہیں بلال سے پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ آج وہاں پہ یہ کراچی اس میں ریجسٹری میں کیا ہوا جی بلال سوالیکم جی والکرستان آج بتائیں کہ ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی جائیں اس سامباد بیٹھ کے کوئی تو ہے جو آپ کے کراچی شہر کو اون کرتا ہے اس کے لئے لڑتا ہے اتنا محسوس کرتا ہے اتنی بڑی خصورت باتیں کی ہیں انہوں نے جسٹس صاحب نے آپ کی نہیں کہا رہے بڑے عرصے سے کہا رہے ہیں کوئی عمل درامت ہوتے لگ رہا ہے تو آج کی کوئی بتائیں گے موٹی موٹی چیز تفصیلات بتائیں جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں سے بہت سے فیصلے دی چکے ہیں آج جو معاملہ زیر غور آیا ہے عدالت میں وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کراچی کا معروف علاقہ ہے لیاری جو پاپٹی پس پارٹی کا گھڑ بھی رہا ہے اور وہاں پر لیاری گینگ بار کا بھی ایک بڑا حوالے سے مشہور ہے وہاں پر محکمہ املاک وقت کے بہت سارے ایسے جائدادیں ہیں جو کہ ہندو یہاں سے جب پاکستان سے گئے تھے تو ان کی جائدادیں یہاں رہ گئی تھی جو کہ اب حکومت کے مختلف اداروں کے انڈر میں ہیں تو ان پر بہت سارے لوگوں نے قبضے کر لیے اور جب یہ معاملہ جسٹس گلدار احمد کے سامنے آیا تو انہوں نے پاقاعدہ طور پر جو قبضہ مافیا تھی ان کو گرفتار کروایا اور سپریم کورٹ سے ہی وہ گرفتار ہوئے پھر بدکسمتی سے ہی وہ کیس چلتا رہا اور ایک سیدھائی کورٹ سے وہ زمانتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آج جو کیس لگا تھا وہ ان کی زمانتیں منصوفی سے متعلق تھا لیکن چونکہ آپ کے علمے ہیں کہ جسٹس گلدار احمد جو لینڈ مافیا سے کنسرم کیسز ہیں وہ بہت سارے ایک ساتھ سن رہے ہیں تو آج سندھ حکومت کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل سندھ سلمان طالب الدین پیش ہوئے اس کے ساتھ ہی چیپ سیکٹری منتاز شاہ بھی موجود تھے گزشتہ سماعت پر عدالت نے یہ کہا تھا کہ جو صادق وزیرعالہ سندھ جام صادق علی تھے انہوں نے جاتے جاتے ہی اعلان کیا تھا کہ قیوم آباد کی علاقے میں ایک پارک ہوگا اور اس کا نام جام صادق علی ہوگا جسٹس گلدار احمد نے پوچھا کے بتائیں کہ آپ نے اس پارک کو ڈیولپ کیا ہے اس پر سلمان طالب الدین جو کہ سندھ حکومت کو ریپریزنٹ کر رہے تھے انہوں نے ایک بالکل نئی بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی جام صادق نے آگر کچھ چیز کہہ دی تھی تو کیا اس کا مطلب ہے ہم وہ کریں گے یعنی کہ ان کا کہنے کے مقصد تھا کہ جو ان کا اعلان ضرور تھا لیکن جو دپارٹمنٹل جو پرسیڈنگ ہوتی ہے کاروائی ہوتی وہ نہیں ہوا تھا تو جس پر جسٹس گلدار احمد سب برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کوئی ہو موجودہ ہو یا ثابق ہو تو ان کے کہے ہوئے الفاظ کے اوپر یعنی کہ محض کچھ نہیں ہوتی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اصل اشوی یہ تھا کہ وہ جام شادک علی اعلان کر کے گئے تھے تو اس کے بعد ان کے جانے کے بعد ان کے نام کے جو پارک بنانا تھا اس پر بھی قبضے ہو گئے اور سندھ اقوبت میں بجائے اس کے کہ وہ قبضے ختم کرانے کے ایک نئی منطق پیش کی کہ جی چکے وہ اعلان تھا اور اعلان کی کوئی حیثیت نہیں تھی جو کاروائی ہوتی ہے بلال ہمیں یہ بتائیں یہ آپ نے پرسیڈنگ کی جو بتا رہے جو میں نے آج وہ چیزیں دیکھی بھی ہیں سنی بھی ہیں اور پلیز ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ان کو جسٹس گلزار صاحب کی پرسیڈنگ پلیز فالو کرتے رہا کریں ہمیں بھی آپ ڈیٹ دیتے رہا کریں گے ہم آپ کو لیتے رہیں گے ہم ایسے چاہتے ہیں دنیا کے بڑے ترین شہروں کے علاوہ ڈھائی تین کروڑ روپے کی آبادی ہے تو اتنا بڑا شہر ہے اور بلکل یہ اس کو فالو کرتے رہیں گے پلیز کے ریٹ آن یہ میں بھی ساتھ میں یہ ملیر ندی کا بڑا ذکر ہے وہاں پہ کہ اس کے اندر جو ہے اکرہ یونیورسٹی امتیار سوپر شور یہ سارا علاقہ میں بھی یاد پڑتا ہے اسی یہ نیاب نے بھی ٹیک اپ کیا وہاں غالبان اور اس کے اندر قائم علی شاہ اور سارے ہی لوگ پیپلز پارٹی کی پلیٹیکل وہ شامل ہے اس کے اندر آلڑی جی دیکھیں یہ عربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے کی زمین ہیں اور آج جب یہ معاملہ زیر غور تھا تو ایک اور سنازہ سامنے آیا ہے سپرنگ کورٹ کے جو کیڈیے کے افسر ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جو ملیر ندی کے اطراف کی پوری زمین ہے یہ بورڈ آف ریونیو بیچ رہے لوگوں کو سین حکومت بیچ رہی ہے لیکن اصل میں یہ زمین وفاق نے سیونٹیز میں کیڈیے کو دیتی اور کہا تھا کہ اس کو ڈیولپ کر لے تو جسٹر گلزار احمد صرف برم ہوئے تو جب معلوم کیا کہ بتائیں کہ ملیر ندی کے اطراف کون کونسی چیزیں تو پھر بہت ساری چیزیں کھلتی گئیں انہوں نے کہا کہ جی امتیاز سپر سٹور بھی مہا پر ہے اکرا یورویسٹی بھی بنی ہے اور پھر اطراف میں درجنوں نہیں بلکہ چیکرو ایسے شاپنگ سینٹرز بن گئے ہیں چالیس چالیس منتر اچھا آپ بلال یہ ایشوز ہم اس کو اگلے ہفتے پھر اس کو فالو کرتے رہیں گے بہت کم ججز ہوتے ہیں جو اتنا پارک کے حوالے سے اور پبلک کے ایشوز پر انسنسٹائیز ہیں اب اسلام بات کیس کے ساتھ ریلیٹ کیجئے صرف ایک پوائنٹ اس کے اندر اپورٹنٹ یہ ہے کہ آج پانچ سو املاک سپریم کورٹ نے کہا دیا کہ ان کو گرا دیا جائے یہ جو ساکر مصار صاحب جاتے وقت تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کے بہانے جو ہے یہ کونسٹوشن ون کا کر کے گئے ہیں تو وہ اور ہے کہ جہاں امیر لوگ تھرڈ پارٹی ہو تو وہاں فیصلہ اور آ جاتا ہے یہ سپریم کورٹ نے گلدار صاحب نے دو ڈائی سال سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی بننا ہے تو یہ ایک اس کو جو وہ اپنی ہے ایک نظیر چھوڑے کہیں دے نا بلکل اس کے اپوزٹ ہے ہم ہوپ کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ وہ اس کو ریویو کیا جائے گا اس فیصلے کی روشنی میں کہ یہاں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کے انہوں کا نہیں غیر قانونی چیز غیر قانونی ہے سب کو گرا دیا جائے یہاں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ واج کرنے کے جلدی میں وہ جو فیصلہ دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ کوئی اچھی نظیر آخری دنوں میں بہت سارے فیصلے میرا خیال ہے یہ ساکرم نصار صاحب کر کے گئے ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے اسپیشلی میں کہتا ہوں آج ان کا کالم بھی تھا اور ہم بھی فالو کرتے ہیں زارو لاک صاحب میرے فیوریٹ کالم نکار ہیں نیٹی ٹو اخبار میں لکھتے ہیں آج انہوں نے چیف جسٹس انہوں نے یہاں پہ خوصہ صاحب کے نام پہ ایک بڑی دردناک اپیل بھی دیئے اگرچہ خوصہ صاحب کی فلسفی نہیں ہے کہ ہم تو نوٹس نہیں لیتے ہیں تو پھر یہ تباہیاں ایسے ہی ہوں جیسے کراچی کا جسٹس گلزار صاحب ٹھیک کرنے کے کوشش کر رہے ہیں اس پہ آرڈرز ہیں ججمنٹس ہیں کہ پارک کی زمین سکول کی زمین کبرستان کی زمین یا انڈسٹری کی زمین کسی اور پرپس کے لیے نہیں دی جا سکتی یہاں پہ پولی کلینک یا ہسپیٹل کی ایکسٹنشن کے نام پہ سر سٹے ہوا ہوا تھا ہائی کورڈ نے روکا ہوا تھا کہ نہیں کر سکتے پارک پہ آپ کیسے ہسپیٹل بنائیں گے بہر لے کے جائیں روات بنائیں آپ یہاں پہ اس کے بعد آپ یہ بارہ کھو بنائیں فتہ جنگ بنائیں کہیں پہ مطلبہ جائیں کوئی بہر لے کے جائیں جہاں سے لوگ آتے ہیں انہوں نے کہا جنام کہ نہیں میں سٹیک ہاریز کر کے جا رہا ہوں جاتے جاتے آخری دن یہ فیصلے کر کے گئیں اور زمین ساری دے کے جا رہے ہیں اس کو ہسپیٹل کو جناب پہلے شہر میں بہت جہاں پہ وہ ہے اس پہ راشیہ ہم اس پہ اگلے ہفتے بات کریں گے آپ بالکل نوٹس نہ لیں چیف جسٹس صاحب شہر پھر ایسے ہی تباہ ہوں گے پارکس بھی آپ کے قبضے ہوں گے یہاں پہ آپ کی بیوروکریسی آکے انہی لوگوں کے ساتھ مل کے قبضے کرواتی ہے شہر برباد کراتی ہے ان کے حسن برباد کرتی ہے اور جب بلڈنگز بن جاتی ہیں پانچ شوکر کریم پھر کسی آتے جسٹس آپ کو آرڈر کرنے پڑتے ہیں کہ اس کو ڈیمالیش کریں اس کو رکیں ہیں آپ اس ارجنٹائینا پارک کو ایسے نہیں دے سکتے ہیں اس کو بہر لے جائیں آسپیٹل کو آپ کسی اور جگہ پر بنا لیں اس کو نیکس ویک ہم پولو اپ اس کا دیتے رہیں گے اس کے ساتھ ہیم اجازی جی اپنا بہت سا خیال رکھیں خدا فیس